بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد حسین رانا اب میرا یوٹیوب جنرل دیکھ رہے ہیں بہت بڑی خبر ہے آخر کار وہ خبر آگئی ہے جس کا پوری قوم کو انتظار تھا عید کے بعد شہباشی صاحب فارغ ہونے جارہا ہے ان کی اب چھٹی ہونے جارہی ہے عمران خان کی پاکستان طریقہ انصاف کی واپسی ہونے جارہی ہے گرین سگنل عمران خان کو طریقہ انصاف کو مل چکا ہے کور کمنڈر ہاؤس پشاور کے اندر بہت بڑی بیچہ کو چکی ہے اس بیچہ کو دیکھتے ہوئے اس گرین سگنل کو دیکھتے ہوئے نون لیگ کی حلقوں کے اندر پرشانی بڑھ چکی ہے اس وقت بے چینی ہے اور حلچل مچی ہوئے مسلم لیگ نون کے اندر اور حکومتی کیمپوں کے اندر اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب حکومتی وزیر ہی مسلم لیگ نون کے اپنے ہی لوگ اپنے ہی وزیر عمران خان کے حق میں بولنا اور اپنی ہی حکومت کے خلاف بولنا انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اب پاکستان طریقہ انصاف کو بقاعدہ طور پر حکومت بنانے کی پیشکش بھی حکومتی وزیروں کی طرف سے کی جا رہی ہیں یہ کیا ماجرہ ہے کورکمانڈر ہاؤس پشاور کے اندر آخر پاکستان طریقہ انصاف کے رانما کیوں گئے اور یہ اہم جو میٹنگ ہوئی ہے یہ میٹنگ کس سلسلے میں ہوئی ہے کیا اس میٹنگ کے حوالے سے عمران خان کو اگاہ کیا گیا تھا یا عمران خان اس میٹنگ کرنے میں یا اس میٹنگ کے حوالے سے مطمئن تھے عمران خان کی رضا بندی تھی اس میٹنگ کرنے میں یہ تمام خبریں اسے ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے آپ سے کوئی زہرش ہے تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نہ بھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بوپ پیج کو فولر سبسکرم نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات منی والا آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانے سے پہنچتے رہے ناظرین ایک طرف تو حکومت کے لیے پرشانی ہے آئی ایم ایف کا کرز جو آئی ایم ایف پاکستان کو در ہے اس کے بعد جو مہنگائی پاکستان کے اندر آئے گی اس سے عوام اس حکومت کا جینہ دو بر کر دے گی دوسری بڑی پرشانی اس وقت حکومت کے اخلاف اپوزیشن کا آلائنس ہے جو گرینڈ آلائنس پاکستان طریقہ انصاف نے اب تشکیل دے دیا ہے جس کے سربراہی محمود خان اچکزے کے سپور دکی گئی ہے تو اب یہ جیسے عید گزے گی عید کے فوری بعد پاکستان طریقہ انصاف اس گرینڈ آلائنس کے ساتھ اس حکومت کے خلاف بھرپورٹ کے ساتھ تحریک شروع کرنے چاہ رہے ہیں اس تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی حکومتی حلقوں میں حکومتی وزیروں نے اب عمران خان کو طریقہ انصاف کو بقاعدہ طور پر حکومت بنانے کی پیشکش کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان کو اندازہ آئے جتنے مثال اس وقت حکومت کے اوپر ہوں گے جتنا بوجھ حکومت کے اوپر ہوگا کوئی بھی جماعت جو حکومت کرے گی تو آنے والے دنوں میں اس کی سیاست ہے یا آنے والے الیکشن میں اس کے لئے حکومت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو اب عمران خان کی پاکستان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کی ٹیم کی کور کمینڈر پر شاور ہاؤس کے اندر اہم بیٹھک ہوئی ہے اس بیٹھک کو دیکھتے ہوئے حکومت کے اندر مزید جو بیچینی ہے مزید جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہے ہیں یہ اس میٹنگ میں اس بیٹھنگ میں کیا گفتگو ہوئی ہے اس کے پر پاکستان طریقہ انصاف نے کیا ردعمل دیا اپنی اس تصدیق میں اس پر جانے سے پہلے حکومت کے دوران جو پھڑا اس وقت اسٹیبشمنٹ اور حکومت کے درمیان کھڑا ہونا شروع ہو رہا ہے اس پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اسٹیبشمنٹ کی رضا مندل سے ناکرام پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو لگایا گیا آپ سب لوگ اس حوالے سے باقی بھی جانتے ہیں مسلم لیگ نون یا حکومت یہ چاہتی تھی کہ اسحاق دار صاحب کو وزارتے جو خزانہ ہے وہ سو پی جائے وزیر خزانہ ان کو بنایا جائے اس لیے مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کو دوبارہ سے کس نے کس نے دیکھے کے ساتھ وزارتے خزانہ کے ریلیٹ حکومت رکھنا چاہ رہی ہے اب اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ارشاد بھٹیر صاحب سے جو صحافی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کے درمیان اس وقت کچھ جو بیوروکریسی ہیں وہ اسحاق دار صاحب کے ہیں اور کچھ بیوروکریسی اورنگزیب صاحب کو اسپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ جو اسحاق دار صاحب ہیں یہ اورنگزیب صاحب کو ان کے آگے روڈیٹ کر رہے ہیں جس کے بعد اب حکومت کے لیے یا شہباز شرک کے لیے جو مزید آگے چلنا اسٹیبشمنٹ کے ساتھ طاقتوں کے ساتھ یہ بڑا مشکل دکھائی دے رہا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر پہلا پھڑا یہ اسٹیبشمنٹ اور حکومت کے درمیان ہو جائے گا ادھر پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ بیکڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں یہ اس بیکڈور رابطوں سے حکومت میں خیبر پختنو خان کی ٹیم نے خیبر پختنو خان کی لیڈرشپ نے ملاقات کی ہے اس ملاقات کو لے کے اب حکومتی حلقوں میں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تب ذراعی نے بتایا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ملاقات ہوئی افطار دینر کے اوپر اس کے اوپر عمران خان کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا گیا تھا عمران خان کو اس حوالے سے بتایا گیا تھا عمران خان کی حمایت حاصل تھی پارٹی ازرائے کے مطابق وزیالہ علیہ من گرنپور اور صوبائی وزراء کو مدوق کیا گیا تھا افطار کے بعد صوبے میں امن و امان پر حکام کی جنم سے بریفنگ دی گئی تھی پارٹی ازرائے نے بتایا کہ بریفنگ میں خیبر پختنو خان کی سیکیورٹی سوہتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پارٹی ازرائے کا کہنا ہے کہ عمران خان کو ملاقات افطاری اور بریفنگ پر مکمل اعتماد میں لیا گیا اور عمران خان نے علی من گرنپور پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے گزرشتہ دنوں نے کا خبر زرگردش تھی کہ کورکمانڈر پشاور ہاؤس میں خیر پختنو خاک کی کابینہ کے اجلاس ہوا ہے اور صوبائی حکومت میں صوبے کے معاملات پر اسکری قیادت کو بریفنگ دی تھی اب جب بڑے گھر کے اندر تریکہ انصاف کے لوگوں کی انٹری ہو جائے یہ تریکہ انصاف کے لوگوں کو وہاں پر بریف کیا جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے رابطے ہونا شروع ہو چکے ہیں اس کی ہی ایک کڑی اب عمران خان کو ریلیف ملنا ہے کیونکہ اب ان کو بھی طاقت رہا کوئی فیصلہ صدق بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اس وقت عمران خان کے اوپر جتنے بھی مقدمہ ڈالے گئے وہ سب کے سب اب ناکام ہوتے دکھائے دے رہے ہیں اور عوام نے عمران خان کو جو چنہ ہے یا عوام نے آٹھ فروی جو اپنا فیصلہ سنا ہے اس نے سب کے ہی ہوش اڑا کے رکھ دی ہیں اب بریسر صیف پاکستان طریقہ انصاف خیب پختنخان کے مشیر ہیں وزی اللہ کے انہوں نے ناکرم کہا کہ کور کمانڈر ہیڈکوارٹر پشاور میں کابینہ کا بزابتہ اجلاس نہیں ہوا بلکہ افطار کا احتمان کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ کور کمانڈر ہیڈکوارٹر کابینہ کا بزابتہ اجلاس نہیں ہوا بلکہ الیون کور میں افطار کی دعوت روایات کے مطابق قبول کی الیون کور میں سیکیورٹی معاملہ سب مطالق بریفنگ روم مختص ہے سیکیورٹی سوتیال پر فورد سے فعل رابطوں پر تعاون پر یقین رکھتے ہیں سیکیورٹی بریفنگ کے بعد سوال اور جوابات کا سیشن بھی ہوا بریسر صیف نے کہا کہ وزیاللہ علی امن گرنپو نے سیشن سے خطابی کیا اور سیکیورٹی سوتیال اور حکومتی اقدامات پر بات بھی کی انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا بھارتی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے چند لوگ افوائیں پھیلا کر اپنی سیاست دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو پھڑا حکومت کو پڑا حکومتی رہنمہ میں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تو اب عمران خان کے حکمی حکومتی وزیر حکومتی رہنمہ بولنا شروع ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو شاید خان عباسی بولے جو حکومت کو چھوڑ چکے ہیں مسلمی قنون کو چھوڑ چکے ہیں باگر انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ حکومت چلنے سکتی اس حکومت کے بس ب نہیں کہ یہ ملکی مسائل کو حل کر سکے انہوں نے کہا کہ شیبہ شیر صاحب ہم بے بس ہیں ہمارے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ اپنی کابینہ ہی اپنی مجزے سے نہیں بنا سکتے ہیں رانہ سناللہ بھی کہہ چکے ہیں کہ محسن نکری کے مہربانی کہ وہ صرف وزیر داخلہ بنے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں وہ تو وزیعظم بھی بن سکتے تھے ان کے پاس اتنی اپروچ ہے اتنا ان کے پاس پروٹوکول ہے یا اتنے ہی وہ قبول ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں ہی بولا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جتنی بھی سزائیں دی گئی ہیں تو ساری سزائیں غلط ہیں ان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں بہت سے ایسے غلطی ہیں جس کا فائدہ تریکی انصاف کو ملنے جا رہا ہے تو اب ایک کے کر کے وہ تمام کیسے سے تریکی انصاف جو ہے عمران خان جو ہے وہ اب باہر آنے جا رہا ہے دوسری طرف جو مصدق ملک صاحب ہیں مصدق ملک نے بھی ایک بہت بڑی پیشوش بہت بڑی آفر عمران خان کو پاکستان طریقہ انصاف کو دی ہے مصدق ملک نے کہا کہ نواز شیف و شہباز شیف حکومت نہیں بنانا چاہتے تھے شہباز شیف نے اپنی تقریب میں پی ٹی اے کو حکومت بنانے کی دعوت دی پی ٹی اے حکومت بنانے کے لیے الیکشن لڑ رہی تھی تو پھر حکومت کیوں نے بنائی اب بھی ہم تو طریقہ انصاف کو دعوت دیتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کر کے حکومت گرائیں گے تو بہتر ہے کہ پہلی آئیں آکے اپنی حکومت سے والے حکومت کریں اور ہم پہ یہ الزام لے یعنی کہ اندر کھاتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہماری اس حکومت سے جان چھوٹے ہم مزید گندے ہونے سے بچیں اس حکومت کو یہ اس بلوے کو کوئی اور یہ سمع دیں اپنا بہت سارا خیر ہے کہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لینا